سیل تھیوری سیل کے تھیوری خوریوں کی بناوٹ کی بارے میں باقاعدہ ایک تھیوری بنائی گئی جس کو سیل تھیوری کا نام دیا گیا سیل تھیوری کو جرمن سائجدان شلرڈن 1838 اسوی نے اور 1849 اسوی میں شیوان نے پیش کیا بات میں ایک اور سائجدان ورچو نے بھی اس میں حصہ لیا سیل تھیوری کے اہم نکات پر ہم بات کریں گے کہ تمام جاندار خوریوں یعنی سیل سے بنے ہوتے ہیں یہ اس سیل کے تھیوری کے نکات میں یہ نکات مندرزل شامل ہے نمبر ایک تمام جاندار خوریے سیل سے بنے ہوتے ہیں ان کا جسم ایک یا زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے خلیہ ساخت بنانے والا اور زندگی کے کام انجام دینے والا حصہ ہوتا ہے شلائرڈن اور شیوان نے خلیے کو ڈی نوٹ ساخت کا نام دیا یعنی یہ ایک غیر خلوی میٹیریل سے پیدا ہوتا ہے ورچو کا پائنٹ ایک جرمن سائنجدان ریڈولف ورچو نے اٹھارہ سو پچپن اسوی میں ایک اہم پائنٹ سیل تھیوری میں شامل کیا جو کہ یہ ہے ایک نیا خلیہ ہمیشہ پہلے سے موجود زندہ خلیہ یعنی کہ الائیو سیل کی تقسیم سے وجود میں آتا ہے اسی وجہ سے خلیہ کو ڈی نوو سیل سٹرکچر یا ڈی نوو سٹرکچر قرار نہیں دیا جا سکتا یہ سیل تھیوری یہ سیل تھیوری کی ایک ایک اسپلینیشن ہے کہ خلیہ کی بناوٹ کے بارے میں باقیدہ ایک سیل تھیوری بنائی گی اس کو اٹھارہ سو اٹھتیس میں پیش کیا گیا موسیقی موسیقی